اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے پھر سے ایک زبردست سی ریسیپی لے کے آئی ہوں آج ہم بنائیں گے آلو گوشت کی ریسیپی یہ آلو گوشت میں بہت ایزی اور سمپل طریقے سے آپ کو بتاؤں گی زیادہ مشکل نہیں ہوگا لیکن کھانے میں بہت لذیذ اور امدہ بنے گئی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ مزیدہ سے آلو گوشت کی ریسیپی ضرور سے پسند آئے گی آپ اس کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور اگر ریسیپی اچھی لگے تو کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو آج کے ریسیپی کیسی لگی تو چلی پھر دیری نکاتے بس فٹا فٹ سے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں آلو گوشت بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم لیرحمانی رحیم یہاں پر ہم نے آدھا کلو گوشت لیا ہے اگر گرام میں دیکھیں تو پان سو گرام کے برابر ہمارے پاس یہ گوشت ہے اور یہ ہم نے جو گوشت لیا ہے وہ ہڈی کے ساتھ لیا ہے آپ اگر ہڈی کا بھی گوشت لے سکتے ہیں اب اس کے اندر دو چمچے پیساوہ ادھرک لسن شامل کر رہے ہیں دو درمیانے سائز کے ہمیں پیاس لیتے ہیں ان کو سلائسز میں کٹ کر لیا یہ شامل کر لیتے ہیں ایک چمچہ لال مرچ کا پوڈر شامل کر رہے ہیں مرچ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کمیہ بڑھتی کر سکتے ہیں ایک چمچہ دنیا پوڈر شامل کر رہے ہیں اور ایک چھوٹکے کے برابر یہاں پر ہم حلدی پوڈر شامل کر رہے ہیں اور ایک چمچہ نمک شامل کر رہے ہیں نمک بھی آپ اپنے ٹیس کے اکوڈن کمیہ بڑھتی کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم ایک کپ کے برابر کوکنگ اویل ڈال رہے ہیں اگر گرام میں دیکھیں تو ایک سو پچاس گرام کے برابر یہاں پر ہم نے کوکنگ آئل اس کے اندر ڈال دیا اب اس کے اندر ہم دو کب پانی شامل کر رہے ہیں اب ہم اسے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے بس سمپل ہم نے گوشت کو گلانا ہے اس وقت ہم اس کو کوکر میں بنا رہے ہیں تو اسی حساب سے پانی شامل کیا ہے اگر آپ بغر کوکر کے بنائیں تو آپ اپنے حساب سے پانی شامل کر لیجئے گا بس ہم نے سمپل گوشت کو گلانا ہے یہاں پر گوشت اچھے سے گل چکا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں آپ دیکھ لیجئے گوشت اچھے سے گل چکا ہے اور یہ جو پانی ہے اس کو ہم نے ابھی بنائے کر کے خوشک کر لینا ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اندر شامل کریں گے ٹیمارٹر اور ہری مرچ یہاں پر ہم نے دو درمیانے سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے ان کو ہم نے کٹ کر لیا یہ ڈال لیتے ہیں چھے سے ساتھ ہری مرچے لیتے ہیں ان کو بھی ہم نے موٹا موٹا کٹ کر لیا یہ بھی ڈال لیتے ہیں اب ہم اس کی بہت اچھے سے بنائے کریں گے ہم نے اس کی اتنے اچھے سے بنائے کرنی ہے کہ یہ جو پانی ہے اس کا تمام خوشک ہو جائے اور ٹیمارٹر اچھے سے سوفٹ ہو جائے بہت اچھے سے اس کی بنائے ہو جائے کیونکہ ابھی تک ہم نے اس کی بنائے نہیں کی بس ہم نے ابھی اس کی بہت اچھے سے بنائے کرنی ہے اس کی بنائے اچھے سے ہو چکی ہے اب بنائے کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے آلو شامل کرنے ہیں یہاں پر ہم نے دو درمینے سائز کے آلو لئے ہیں اب آلو ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اس کی اچھے سے بنائے کرنی ہے کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آلو ڈالنے کے بعد فوری پانی ڈال دیتے ہیں بنائیں نہیں کرتے ہیں جس سے کہ آلو کے اندر اچھا سا flavor نہیں آتا تیسٹ نہیں آتا تو آپ نے لازمی سے کسی بھی چیز کے اندر اس سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا آلو کے اندر اب ہم نے یہاں پر آلو ڈالنے کے بات اس کو تین سا چاربن ہائی فلم پر رکھ کر اچھی طریقے سے بھون لیا ہے ہم نے آلو کو گلانا ہے اس لئے اس میں ہم دو کپ کے برابر پانی شامل کریں گے اسی پانی کے اندر ہم نے آلو کو گلانا بھی ہے پھر اس کے بات جو ہمارے پاس یہ شوربہ وغیرہ گریوی رے جائے گی وہ بھی اسی کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گی یعنی کہ اب ہم اس کے اندر پانی نہیں ڈالیں گے بس ہم نے یہ دو کپی پانی اس کے اندر شامل کرنے ہیں اسی میں ہمارے آلو بھی کوک ہو جائیں گے اور ہمارے گریوی کا جو شوربہ ہوگا وہ بھی اسی کے اندر آئے گا اب ہم اسے کور کر دیں گے اور گلنے کے لئے رکھ دیتے ہیں یہاں پر آلو اچھے سے گل چکے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں آپ دیکھ لیتے ہیں آلو اچھے سے گل چکے ہیں اب ہمارے یہ جو آلو گوشت کا سالہ نے وہ اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب آخر میں اس میں ہم شامل کر رہے ہیں باریک کٹاوہ ہرہ دنیا ہرہ دنیا سے بہت اچھا سا آلو گوشت کا فلیور آتا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکا اب ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنا مزیدار سا زبادست سا یہ آلو گوشت ہم نے تیار کیا ہے بہت جھٹ پٹ اور جلدی سا تیار ہو جاتا ہے جی طرح یہ دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اور نہیں ہی کھانی میں بھی بہت لازز اور مزیدار بنتا ہے اور مزیدار بات یہ ہے کہ زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی اور لازز سا آلو گوشت آپ کا بن کے تیار ہو گیا تو آپ بھی اس کو اسی طریقے سے بنائیے اور کھائیے اگر آپ کو ریسیپی اچھے لگے تو پلیز لائک شیئر سبترائب کرنا بلکل بھی مدبوریے گا ساتھ بیل بٹنیں وہ بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو فوری مل سکے اور اگر آپ ہمیں انسٹرگرام پر یا فیس بک پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی بتائیے گا وہ بھی ہم ضرور سے پوری کریں گے اس کے ساتھ اجازت دیجئے بہت بہت دعا محید رکھے گا اللہ حافظ